السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی علی رسول اہل کریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے آج کے سبق کے سرخی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صیرت پارٹ نمبر 156 اب انصار کا قافلہ مدینہ منورہ پہنچ گیا لیکن وہاں ایک بڑا عجیب قصہ ہوا کہ عمر ابن جموح ایک بہت بڑے چودری تھے مدینہ منورہ میں ان کے بیٹے معاذ ابن عمر یہ تو مسلمان ہو گئے باپ مسلمان نہیں ہوا تو باپ نے ایک لکڑی کا زبردست بط بنا رکھا تھا کتابوں میں لکھا ہے سب سے بڑا بط تھا لوگوں نے بہت سمجھایا چاچا مسلمان ہو جاؤ مسلمان ہو جاؤ بط کی بط یہ بط پرستے چھوڑ دو وہ جانا کہا نا میں تو نہیں چھوڑوں گا تو رات کے وقت میں ایک دن رات میں معاذ ابن عمر معاذ ابن جبل اور بنی سلمہ کے چند نوجوان مسلمانوں نے مل کر یہ کیا کہ عمر ابن جموح کا بط لے جا کر کسی جگہ اوندھا کر کے ڈال آئے جب صبح ہوئی تو عمر ابن جموح نے دیکھا کہ ان کا خود ساختہ خدا غائد ہے کہنے لگے افسوس نا معلوم ہمارے خدا کو کون لے بھاگا اس کی تلاش میں یہ عمر ابن جموح ادھر ادھر دوڑے دیکھتے کیا ہے کہ ایک جگہ پر کسی جگہ انتھا پڑا ہوا ہے وہاں سے نکال کر اس کو غسل دیا خوشبو لگائی اور پوجہ پاٹ کی جب دوسری رات آئی تو پھر ان صاحب آنے عیسائی کیا تو اس مت کو گھڑے میں ڈال دیا صبح ہوئی عمر ابن جموح اس کو تلاش کر کے لائے نہلایا خوشبو لگائی اور کہنے لگے پتہ نہیں یہ میرا اللہ کے ساتھ میرے خدا کے ساتھ کون معاملہ کر رہا ہے کوئی جنات ہے کوئی بھوت ہے جو اسے گھر سے لے جاتا ہے جب کئے روز متواتر اسی طرح گزرے کہ روزانہ رات کو یہ لوگ جو ہے بچ کو غائب کر دیتے تھے اس لئے کہ سب سے بڑے ساتھو یہی تھے اور سب سے بڑا بچ بھی یہی تھا یہ سوچتے تھے کہ بھئے ان کو قبضے میں کرو یہ بچ جب ختم ہوگا تو آٹومٹر جو ہے دوسرے مشرقین میں قبضے میں آ جائیں گے یہ ان کے ذہن میں بات تھی جب کئے روز متواتر اسی طرح گزرے تو عمر ابن جموح ایک روز تلوار لائے اور اس مت کے کاندے پر رکھ دیا اور کہا کہ اے خدا یعنی ان کا خودساختہ ہے خدا تھا کہ اللہ مشکہ یہ معلوم نہیں کہ کون شخص تیرے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہے تیرے میں اگر کوئی خیر اور بھلائی ہے تو یہ تلوار موجود ہے تو آپ اپنی حفاظت کر لے جب رات ہی تو صاحبہ نے دیکھا کہ تلوار میں نے کیا تھا ان لوگوں نے تلوار اس مت کے کاندے سے اٹھائی اور ایک مرے ہوئے کتے اور اس مت کو ایک رسی میں باندھ کر کسی گھڑے میں لٹکا آئے کہ کتہ برا ہوا تھا اس کے ساتھ جو ہے اسی مت کو جو ہے رسی میں باندھ کر گھڑے میں لٹکا آئے جب صبح ہوئی تو دیکھا کہ بھت غائب ہے عمر ابن جمعہ تلاش میں نکلے دیکھا کہ بھت اور مرا ہوا کتہ دونوں ایک رسی میں بندے ہوئے گھڑے میں لٹک رہے ہیں دیکھتے ہیں آنکھیں کھل گئی اور بھت سے مخاطب ہو کر یہ کہا واللہ اگر تو خدا ہوتا تو اس قدر ظلیل نہ ہوتا اور یہ عمر ابن جمعہ اسلام لے آئے اور علی اللہ تعالیٰ انہوں بن گئے اللہ جل جلالہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے اپنی رحمت سے اس گمراہی سے نجات دی اور نابی ناسب بینا بنایا اور عمر ابن جمعہ نے عربی میں آشار کہے میں مختصف ترجمہ پڑھ لیتا ہوں خدا کی قسم اگر تو خدا ہوتا تو کتے کے ساتھ رسے میں بن کر کوئے میں نہ لٹکتا اوفے تیری خدایی پر کہ آج ہم کو اپنی صفات اور بدعقلی معلوم ہوئی تعریف ہے اس اللہ جل جلالہ امن والہ کی جو بڑا احسان کرنے اور رزق دینے والا اور جزا دینے والا ہے اسی اللہ نے مجھ کو اس گمراہی سے بچایا قبل اس کے کہ میں قبر کی تاریخی میں رہن رکھا جاؤں احمد مشتبہ خدا کے ہدایت یافتہ نبی امین کی برکت سے مجھے ہدایت ملی ہے پھر انہیں نے کہا کہ اللہ میرے سارے گناہوں کو معاف کر میں توبہ کرتا ہوں اور جہنم کی آگ سے میری حفاظت کر جب یہ بود ختم ہوا اور عمر ابن جمع مسلمان ہو گئے تو یہ سمجھ لو کہ وہاں اسلام کا سلسلہ اور زیادہ تیزی سے مدینہ میں شروع ہو گیا اور یہاں مکہ مکرمہ سے برابر لوگ جو ہے وہ حجرت کر کے جا رہے ہیں تو مکہ مکرمہ میں جو اہم اہم سمجھدار سلم الفطرل لوگ تھے یہ رونے لگے بھئے ہمارا مکہ تو خالی ہو گیا ہمارا مکہ تو خالی ہو گیا کئی مکانوں پر جو ہے تالے پڑ گئے بچے چلے گئے مکہ جو ہے ایک قسم کا قبرستان بن گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی موجود ہیں وہاں لیکن صحابہ چلے گئے اتنے میں حضرت عمر کے ساتھ ایک صحابی تھا یاش ابن ربیع یہ قصہ قل پرا کرو